والیکم سلامت اللہ الحمدللہ حسن بھائی اللہ کا بڑا حسان ہے میں اہل سنو جماعت سے ہوں اور سلفی اقائد ہیں میرے میں طالب علم سلڈنٹ ہوں میں پڑھ رہا ہوں تشریف آوری کا بڑا شکر ہے میرے بھائی یہ چار کوئشنس ہیں میرے میں ایک ایک پوچھنا ہوں حسن بھائی یہ میرے ایک بیٹی ہے ابھی ساڑھے تین سال ہے اس کو سکول میں ایڈمیشن ڈالنا ہے تو اسلام کی پرسپیکٹیو سے یہ پوچھنا تھا کہ وہاں پہ یوگا بھی سکھائیں گے یوگا ہندوستان سے بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ یوگا بھی سکھاتے ہیں تو اسلام پرسپیکٹیو سے کیا یوگا کرنا ایک مسلمان اسلام کے فول سے باہر نکل جاتا ہے یوگا کرنے سے میں نے جو یوگا دیکھا وہ تو ایکسرسائز سٹریچنگ ہوتا ہے ایکسرسائز سٹریچنگ ہے اس میں مثلا مختلف جو انسان کے مسلز ہوتے ہیں مختلف انسان کے جونٹس ہوتے ہیں ان کو بینڈ کرنے میں ان کو سٹریچ کرنے میں یہ بہت مدد دیتا ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے یوگا اور اس میں امریکہ میں ہم نے یوگا دیکھا ہے اس میں ٹیچر پہلے وہ مثلا نمسکار وغیرہ کرتا ہے وہ یا کرتی ہے تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں بڑھتا ہے نمسکار کرنے سے وہ سلام کہتی ہے اپنے زبان میں کہتے ہیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی عبادت ہو کہ بگوان وغیرہ کی عبادت اس طرح میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے جو یوگا کے کلاسز یہاں پہ ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس میں سٹریچیں وہ کافی مفید ہوتا ہے وہ اگر کوئی کسی کے مثلا کمر میں درد ہو بالخصوص یا ویسے سہدمند رہنے کے لئے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ فی الحال اس طرح بہت ہم لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں نا تحرک نہیں ہوتا کوئی آفس میں کام کرتا ہے یا کوئی دکاندار ہے تو یہ باڈی پہ انسان کے جسم پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اگر ایکسرسائز کرنی چاہیے چلنا چاہیے پھرنا چاہیے گھر سواری کرنی چاہیے اسی طرح کوئی بھی ایکسرسائز وہ بہت بہترین چیز ہے میرے خیال میں یوگا ہے بہت ہی اچھی بہت ہی اچھا ہے میں نے جو یوگا دیکھا ہے بہرحال میں نے اس کا مغربی ورژن دیکھا میں نے اندوستان میں جو یوگا ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا شاید وہاں پہ ہندو ہندو کو عبادت وغیرہ بھی ہوتا ہوگا اندوستان میں گیت گاتے ہوں گے کچھ کرتے ہوں گے بھگوان کے وہ تو مجھے نہیں پتا صرف ایکسرسائز جو ہیں وہ بہترین تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بچی کو سکھائیں کہ بھئی آپ وہ بھگوان کے جب وہ گیت گائیں تو آپ خاموش رہیں وہ نہ بولیں میرے مذہب کے خلاف ہے باقی ایکسرسائز وغیرہ جو ہے سٹریچنگ کرنا تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے اچھا جی ٹھیک ہے میرا دوسرا سوال یہ شیعہ اور سنی دوروں کے عقائد سملائریٹیز کیا ہے سملائریٹیز تو یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہیں دونوں کلمہ گو ہیں دونوں رسول اللہ تعالی کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کو خاتم انبیاء سمجھتے ہیں قرآن مجید کو اللہ کا آخری کتاب سمجھتے ہیں اور حج کو دونوں طبقے واجب سمجھتے ہیں زکاة کو واجب سمجھتے ہیں اللہ آپ کا ولا کرے اللہ کے اسماعہ جو قرآن سنت میں مشہور ہیں ان پہ دونوں کا ایمان ہے الواتہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے وہ تو مختلف فرقوں کے درمیان بھی اختلاف ہے اسلام کے اندر جو اشائرہ ہیں اہل حدیث ہیں ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے اسماع میں اسماع الہی میں اور اللہ تعالی بلا کرے کہ اشائرہ اور ماتوریدہ جو ہیں وہ شیعہ کے بہت قریب ہیں وہابی کے مقابلے میں اسماع و صفات کے معاملے میں اس کے علاوہ سب نماز پڑھتے ہیں ایک کی قبلہ ایک کی کعبہ کے طرف نماز پڑھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کو سب ہی واجب سمجھتے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام البتہ ہم شیعہ محبت کے علاوہ تعاعت کو بھی واجب سمجھتے ہیں کہ ان کی پیروی بھی کر رہی ہیں تو یہ جو ہیں مشترکات ہیں دونوں مذہب کے درمیان دوسرا سنی کے اندر ظاہر سے بات ہے جو فیمس چار مذہب جو بنے ہیں مطلب امام شاہ فی ملکی ہمبلی اور ہنفی تو اسی طریقے سے اور اس کے بعد بعد میں برانچز بھی بن گئے ہوگئے تو میرا سوال بنیاد یہ ہے کہ شیعہ مطلب اہل تشیعوں میں ایسا کچھ بنے ہیں کہ مطلب گروپس وغیرہ شیعوں میں دیکھیں جو شیعہ شیعہ سے مراد کیا لیتے ہیں شیعہ کی تعریف کرے ہیں اگر شیعہ مراد یہ لے لیں کہ جو لوگ امیر المعینی علیہ السلام کو خلیفہ سمجھتے ہیں جانشین الرسول سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ پھر بعد میں اختلافات شروع کر دیتا ہے تو اس میں زیدی بھی آ جاتے ہیں زیدی بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفت ہے لیکن وہ ابوبا کرمر کی خلافت کو بھی سمجھتے ہیں ان کے عجیب عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نومینیٹ کیا تھا پھر امت نے ابوبا کرمر کی بیعت کیا تو چلے ان کی بھی خلافت صحیح ان کی بھی خلافت صحیح اور اس کے بعد وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں اور ان کے بعد امام زیدی عابدین علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں جو جہاد کرے جو جہاد کرے اس کے بعد کچھ اسماعیلیہ حضرات ہیں جو وہ بھی ایک برانچ ہے ٹھیک ہے نا وہ چے اماموں تک تو مانتے ہیں اس کے بعد نہیں مانتے ہیں جو مشہور فرقیں ہیں یہ اس کے بعد اس نعاشری ہیں اس شیعہ اس نعاشری ہیں کہ جو دنیا میں اب اس شیعہ کہیں گے نا تو دوسرے اتنے لوگوں ان کو شیعہ نہیں مانتے جب آپ کہتے ہیں نا شیعہ تو اسے مراد شیعہ اسناشری ہوتا ہے یعنی اسماعیلیہ وغیر یہ بہت کم ہے اسماعیلیہ بہرہ آغا خانی یہ کم ہے اور یہ اتنے ایکٹیو بھی نہیں ہے اور یہ اللہ آپ کو بلا کر اتعداد بھی ان کی کم ہے ایکٹیو بھی نہیں ہے اور آپ اسپوکن بھی نہیں ہے یعنی اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے تو جب شیعہ کہا جاتا ہے تو اسے مراد شیعہ اس ناشری یہ ہوتا ہے زیدی حضرات جو ہیں وہ عقیدے میں نام میں شیعہ ہیں لیکن وہ عقیدے میں بہت قریب ہیں یعنی ان کے پاس جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وضو وغیر وہ سب احناف کا طریقہ ہے ہنیفیوں کا طریقہ ہے اور احادیث بھی بخاری مسلم وغیرہ کو مانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ زیادہ مخالفین کے ہمارے جماعت مخالفین ہیں ان کے قریب ہیں تاکہ شیعوں کے قریب ہوں تو یہ جو مشہور فرقیں ہیں شیعہ میں یہ ہیں میرا آخری سوال نسین بھائی ایک جماعت عمریاں گلتے ہیں نا آپ لوگ مطلب ہمارے نہیں یہ جو سیلفی رہتے خصوصاً وہ لوگ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اہلے تشیعیو کے تعلق سے مطلب جماعتی بات کر رہا ہوں حقی تلاش میں بان لیجئے تو کیا ریسورسز آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے دوبارہ اپنا سوال کر دیجئے مجھے سمجھ نہیں آئی میں سیلفی ہوں میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تشیعیو کی تعلق سے کیا ریسورسز آپ ریکمینڈ کریں گے مجھے ریسورسز دیکھیں بھائی وہ ہر ریسورسز مختلف ہوتا ہے وہ اس کی علمی لیول کتنا ہے اگر آپ بالکل ابتدائی ہیں ایک کتاب ہے پھر میں ہدایت پا گیا ہے اس کو پڑھ لیں آپ وہ ایک اچھی کتاب ہے وہ ایک شخص کی کہانی ہے جو ابھی زندہ ہے بہت بڑا محاقق تھا پی ایش ڈی ہے اس طرح کی کتابیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کو کچھ کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں ایک منٹ مروان خلیفہ ہے مروان خلیفات ایک شخص ہے وہ ابھی زندہ ہے 1973 میں اس کی ولادت ہے اس نے بہت ساری کتابیں لے کی ہیں ایک ہے وہ اردن کا آدمی ہے احمد حسین یعقوب ہے وہ بھی اردن کا ہے احمد حسین یعقوب اس کی کتابیں ہیں احمد راسمن نفیس ہے میں ایک منٹ آپ کی خدمت میں میں یہ پیج دکھا دوں آپ کو ویکی پیڈیا سے نہیں ویکی پیڈیا میں یہ پیج نہیں ہے بہرحال یہ اچھے لوگ ہیں یہ انہوں نے جو کتابیں لے کی آپ شروع کرے ہیں دن آواز گائیڈیت پھر میں ہدایت پا گیا اور اس کے بعد ایک اس کی مزید کتابیں ہیں اس شخص کا نام ہے تھیجانی صاحب محمد تھیجانی السماوی تونس کے ہیں وہ اس کے اور بھی کتابیں ہیں اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں پھر ایک دفعہ آپ نے اس کے ایک کتاب پڑھ دی دو کتابیں پڑھ دی تو پھر آپ کو بہت سار ریفرنسز مل جائیں گے مزید کتابیں پڑھنے کا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کچھ ڈاؤٹ رہا تو ٹھیک ہے نہیں نہیں ہو گیا جزاک اللہ بھی باتیں اور مزید ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے